اسلام علیکم دوستو اگر یوٹیوب پہ آپ نے ویرل ہونا ہے تو آپ ایٹی ڈکیزم کا پروفیشنل تھامنیل بنانا سیکھیں کیونکہ جب آپ کا تھامنیلی بیکار ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو پہ کلک نہیں کرتا جس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آتے کل میں نے گروپ میں یہی بات بتائی تھی کہ ہم ویوز پہ ویڈیو بناؤں یا پھر تھامنیل پہ تو لوگوں نے کہا کہ ویوز پہ تو میرے بھائی ویوز لانے کے لیے سب سے پہلے ہماری جو مین چیز ہے وہ ہے ہمارا تھامنیل اگر ہمارا تھامنیل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمارے ویوز کیسے آئیں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں موبائل فون پر تھامنیل بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پروفیشنل قسم کا تھامنیل موبائل پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف دو منٹ کے اندر تو جلتے ہیں موبائل فون پہ اور آج ہم تھامنیل بنانا سیکھتے ہیں تو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے جانل کو سبکرائب کر لیں یہاں آپ کو ٹپس اور ٹرکس ملتی رہیں گی اور یہاں ہم پر موشن بھی کرتے ہیں جو بھی فاسٹ کمنٹ کرتے ہیں اس کی ہم پر موشن کرتے ہیں اس کا کمیونٹیٹی اپر کرتے ہیں اور اس کو فری ایک ہزار سبکرائبہ دیتے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آپ کو اس سائٹ یا اس سائٹ پہ سکرین پہ دکھائش دے رہا ہوگا میں نے یہاں پہ موبائل اپنا اوپن کر لیا ہے اور یہاں میں سب سے چلے جاتا ہوں پکسل لائب میں پکسل لائب آپ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور گوگل سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پکسل لائب اوپن کر لیتے ہیں میں نے یہ پکسل لائب اوپن کر لیا ہے جب آپ سب سے پہلے اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس انٹرفیز آئے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں سے اور سب سے پہلے آپ نے کچھ کے پہلے یہاں پہ چلے جانا ہے پہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پہ ایمیجی سائز پہ آ جانا ہے آپ کو سائز دکھا رہا ہے ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے ابھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اگر آپ چھے بیک گراؤنڈ میں کوئی پکچر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اگر یہاں سے کلر وغیرہ قرآن چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیک گراؤنڈ پکچر لگانی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے 3 ڈانٹ پہ کلک کر کے Gregorie میں چلا جانا ہے 3 ڈانٹ پہ کلک کر کے میں Gregorie میں چلا جاتا ہوں میں وہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ میں نے اس ویڈیو کے بیک میں لگانا ہے اس تھمڈل کے میں نے وہ بیک گرونڈ سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس پہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے اپنی تصویر سیلیکٹ کرنی ہے دیکھیں آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کا کوکنگ کا چینل ہے آپ کا ویلوگنگ کا چینل ہے آپ کا کوئی بھی چینل ہے آپ صرف طریقہ جان لیں کہ تھمڈل بنانا کیسے جب آپ کو طریقہ آ جائے گا کہ تھامنیل پر لکھنا کیسے ہوتا ہے تھامنیل پر پکٹر کیسے آئٹ کرنی ہے تو آپ کوئی بھی تھامنیل بنا سکتے ہیں صرف آپ نے یہاں سے طریقہ سکنا ہے باقی آپ آئیڈیا اپنے چینل کے مطابق آپ تھامنیل بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کا ہی میں تھامنیل بنانے والا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پلاس کا آئیکن آپ کو دکھائی دے رائز پر آپ نے کلک کرنا ہے اور گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد یہاں پر ایمیر پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں وہ پکٹر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ میں نے لگانی ہے تھامنیل کے ساتھ تو میں یہ تصویر یہاں پر لگا رہا ہوں تھامنیل کے ساتھ میں نے یہ لگانی ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں کروپ کر کے جہاں میں اس کو اڈجسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ادھر اس پر میں نے کلک کر کے یہاں پہ اس کو لاغ کر دیتا ہوں اب یہ ادھر ادھر نہیں ہوگی چاہے میں ٹکٹ کروں گا یا جو بھی ٹھیک ہے یہ ہمارا سیٹ ہو جو گا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس پر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اگر کوئی بھی وینی کے ویڈیو بنا رہی ہیں تو آپ اس طرح سے تصویر بھی سیلیکٹ کر دیں اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہے پہلے سے بیک گراؤنڈ آپ ریموو کر سکتے ہیں گوگل سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ادھر سے کرنا چاہیں تو یہاں بھی اوپشن ہ کرنے کا وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ تھامنیل کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو کچھ بھی مجھنے کے میں لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ جلدی ویرال ہونا ہے تو یہ تھامنیل بنا ہے یہاں میں نے ایک لفظ لکھ لیا ہے کہ جلدی ویرال ہونا ہے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ابھی یہاں پہ کیا کرتا ہوں اے والی اوپشن پہ کلک کر کے یہاں پہ آجت ہوں سب سے پہلے اس کا فونٹ میں نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فونٹ پہ کلک کر کے مائی فونٹ پہ کلک کر کے میں یہاں پہ اس کا فونٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور سٹائل پہ سیلیکٹ کر کے اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں یعنی کہ تھوڑا موٹا نظر ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ایڈ جیسٹ ہو چکا ہے فونٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فونٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جلدی وہ رہر اگر اگر اس کے ساتھ میں لکھ دوں ٹھیک ہے اگر جلدی ویرال ہونا ہے تو ٹھیک ہے یہ یہ تین لاف fabulous میں نے لکھ ki دیا ہے ٹھیک ہے اگر جلدی ہونا ہے تو یہاں پہ میں دوبار تسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور دوبارہ سے میں لکھنا صور کرتا ہوں ٹھیک ہے Corn�وہ bloodycard littlepass میں نے کلک کر کے اچھنا تھاموڑے تھامšíQ اگر جلدیوویرال ہونا ہے تو اچھنا ڈیام dzیل بنانا ٹھیک ہے یا میرے آج کا یہی ٹاپک اور تھم نیل پر میں یہی لکھنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر میں دوبارہ یہ پر کلک کر کے اس کا فونٹ سیلکٹ کر لیتا ہوں انگلیز کے فونٹ یہاں پر ہوتے ہیں اگر آپ اردو کا فونٹ سیلیکٹ کرنے جاتے ہیں تو اردو کا فونٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچے اگر آپ نے بائی گراؤںڈ لگانا ہے اگر کلر چین کرنا ہے کلر چین کرنے کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اے پہ کلک کر کے آپ نے ادھر کلر پہ آ جانا ہے میں یہاں پہ اس کا ٹھیک ہے یہ کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں اسی اے والے اپچن پہ آگے آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ پہ آ جانا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ انیبل کر دینا ہے اور جو بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کہا سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہی سیلکٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے یہ آگے پیچھے جہاں پہ یہ آپ کو سیٹ لگے اس طرح کا سکتے ہیں نیٹے والے اپشن پہ آکے آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا یعنی کہ اس کے جو کونی ہیں یہ اچھے بان جائیں ٹھیک ہے گولائی میں آ جائیں اس کے بعد دوبارہ میں تیخت پہ جاتا ہوں دوبارہ میں نے لکھنا ہے کیونکہ تو دوبارہ میں تیخت پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ نہیں ابھی میں نے کیا کرنی ہے وہ پک میری میں نے کچڑ کر لیتا ہوں جو کے میں نے ادھر لگانی ہے تو دی بارہ میں دوسری کچر سیلیکٹ کرتا ہوں جو کھا میں نے ادھر لگانی ہے دوبارہ پیچر پہ چلا جاتا ہوں جو کے میں نے ایڈ کرنی ہے لوگوں کو دیکھانے ہے کہ اس طرح کے خطاب نل آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ تصویریں کچھ کر لیتا ہوں آپ آپ ان کو بڑا چھوٹا ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے آپ اپنے مرضی کے مطابق تھامنیل بنا سکتے ہیں یہ میں نے سیٹ کر لیا اس کے بعد اب میں نے دوبارہ اس پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں سیلیکٹ ہو گئیں اب میں دوبارہ جاتا ہوں پلاس پین کلک کر کے دوبارہ تیکس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ میں نے اس پہ کلک کر کے یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر جلدی ویرال ہونا ہے تو ایچیڈی تھامنیل بنائیں اور ویرال ہو جائیں ٹھیک ہے ادھر میں نے یہ چیزیں بھی لکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھامنیل بھی دے دیئے ہیں تاکہ جو لوگ بھی دیکھیں ان کو تھامنیل بھی نظر آ جائے اور ان کو لکھا ہوا بھی بتا جائے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے تو میں اس پہ دوبارہ اس کا فونٹ وغیرہ یہ چیزیں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور میں اس کا اس کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا آپ کلر وغیرہ میں نے پہلے بھی بتائے اگر جو بھی آپ کا دل کرے آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہی ر جو آپ کا دل کرے آپ اسی طرح کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں چیز ہے جو ہمارے تھامنے کو خوبصورت بناے گی اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے کہ ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے سٹیکر ایڈ کرنی ہے یوٹیوب کے لوگو ٹھیک ہے یہاں سٹیکر پہ آپ کلک کر کے یہاں میں یوٹیوب کے لوگو پہ آ جاتا ہوں اس پہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں ایک کو یہاں لگا دیتا ہوں اپنی تصویر کے اس سائیڈ پہ � سمجھانے کے لئے اتنے بنا رہا ہوں اگر میں مزید تفصیل میں جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ کو طریقہ پتہ چل گیا اس طرح سے آپ تھامنیل بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو سیو کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیو ایمیج پہ کلک کر کے سیو ٹو گیلری میں کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا تھامنیل تیار ہو چکا ہے ابھی اگر میں آپ کو گیلری میں جا کے دکھاتا ہوں تو گیلری میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو تھ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا تھامنیل ہے وہ ہمارا تھامنیل تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ اپنا تھامنیل تیار کر سکتے ہیں پکسل لیب میں دو ایپس ہیں ان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا یہیں اختنام کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری چینل کو سبگرائی